سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو کل شام سے سوشل میڈیا اور میڈیا پر حضرت مولانا تاریخ جمیل احمد صاحب جو مبلغ اسلام ہیں جن کے ہاتھوں پر لاکھوں گنہگاروں نے توبہ کی ہیں اور لاکھوں انسانوں نے اللہ کے پیغام کو قبول کیا ہے اسلام قبول کیا ہے ان کے بیٹے کے تعلق سے کل شام سے یہ خبر میڈیا اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت کے بیٹے نے خودکشی کی ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے جو جانی دشمن تھے ان سے جو حسد رکھنے والے تھے ان سے جو عداوت رکھنے والے تھے ان میں سے کسی نے مولانا کے بیٹے پر فائرنگ کر کے ان کی جان لے دی ہے بات اتنی کنفیوز ہو گئی کہ میرے پاس اور سارے لوگوں کی کول اور میسیجز آئے لیکن صحیح بات معلوم نہیں ہوئی اور میڈیا کے ذریعے سے عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی تھی جب تک صحیح بات معلوم نہ ہوئی میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا پہلے یہ کنفرم ہوا کہ ہاں یقینی بات ہے یہ کہ موت تو ہوئی ہے لیکن موت ہوئی کیسی ہے وہ پھر ان کے بیٹے دو بیٹے ہیں مولانا کے بڑے بیٹے کا نام یوسف جمیل ہے جو شکل و شباحت کے اعتبار سے بھی خود حضرت کے جیسے ہی لگتے ہیں اور بیان بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور دوسرے بیٹے جن کی موت واقع ہوئی ہے یہ آسم جمیل ہیں تو ان کے بڑے بیٹے نے آج اپنے میڈیا پلیٹ فارم سے آ کر کہ اس کی تصدیق کی کہ ہاں موت ہوئی ہے اور یہ بھی بتایا کہ موت کیسے ہوئی ہے جس کے ذریعے سے سارے کنفیوزن دور ہو گئیں پہلے آپ پوری سچائی انہیں کی زبانیں سن لیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی نبی الامین وعلى آلی واسخابی جمعین اما بعد اقال تعالی بعد اعود باللہ ہمی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس انزائی قتل موت میں انتہائی بوجل دل سے انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسن جمیل کی ڈیتھ ہو گئے جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدیر ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھے ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے بہر سیکیورٹی پہ تائینات جو گار تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جاری کوئی دشمنی تھی کسی نے حبلہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو ناظرین سن لی آپ نے حقیقت کیا ہے مولانا کی بیٹے کی وفات اور موت اور انتقال کیسے ہوا ہے لوگوں نے اپنی جانب سے عجیب عجیب باتیں گھڑنا شروع کر دی جس کے بعد حضرت مولانا یوسف جمیل کو میڈیا پلیٹ فرم پر آ کر کے صحیح بات بتلانا پڑی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں خودکشی کی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی دشمن نے وار کیا ہے حقیقت بات سامنے آگئی اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا کے یہ بیٹے بچپن ہی سے نفسیات مریض تھے منٹلی بیمار تھے دماغی اعتبار سے پریشان تھے اور وہی بیماری چند مہینوں سے شدت اختیار کر گئی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہوم گارڈ سے ہتیار لے کر کے اپنے سینے میں گولی مار کر کے اپنی جان ہلاک کر لی ہے اب اس وقت ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم دوسری تمام باتوں میں نہ پڑھیں ہم مولانا کے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم مولانا کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے رہنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو لوگ مہاں جا کر کے مل کر کے کر سکتے ہیں وہ ہمدردی کا ادھار کریں بہت سارے لوگ نقد کرنے والے اس موقع کو بھی نہیں جانے دیں گے اور وہ اس موقع کو بھنانے کی کوشش کریں گے جبکہ ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے انسان کے اوپر اس سے بڑا غم کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اپنے کندے پر اٹھائے اس لئے خدا کے لئے باقی تمام چیزوں کو بین کر کے اور اپنی زبان کو خاموش رکھ کے مولانا کی اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس مرہوم کے لئے اس حالِ ثواب کریں اس کے لئے دعائے مغفرت کریں باقی تمام غلط میں سے جس سے اپنے آپ کو دور رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ